اسلام علیکم دوستو آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ دوستو کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے کنری کی بریڈنگ لے سکتے ہیں وہ بھی آسانی طریقے سے تو دوستو پس اپال آپ ایک پیر کنری کی لے لیں ہیلتی پیر لے لیں تاکہ وہ اڈلٹ ہو اور اس میں اس سب سے پہلے آپ میل پی میل کی کنفرم کر لیں تو آپ یہ تصویر کے مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ میل کیسے ایک پی میل کیسے جو میل ہے اس کی جو کراسنگ کی جو جگہ ہے اس کی توڑی سی نکلی ہوئے وہ جو پی میلے اس کی بالکل سیدھی سے ہوتی ہے اور اس کے بعد دونوں کو الگ الگ کے جز میں رکھ لیں میل کو الگ کیج میں رکھیں پی میل کو الگ کیج میں رکھیں ان دونوں کو آس پاس رکھیں تاکو ایک دونوں ایک دونوں کی آواز سن سکے لیکن دیکھنا سکے جب میل سٹارٹ ہو جائے سنگنگ کرے اور پی میل بھی ریڈی ہو جائے تو اس کے بعد ان دونوں کو پھر ایک کیج میں رکھیں پھر آپ لوگ دیکھتا رہے کی کیسے ان دونوں کی کوزیشن کیسے رکھیں جب وہ دونوں آپس میں چنچ ملاتے رہے یا ایک دون ایک دونوں کو دانا ایکسچینج کرتا رہے تو آپ پھر کنفرم ہوتا ہے کہ دونوں ان دونوں کی پھر لگ گئی ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کیج میں آپ نیسٹنگ کی وہ جو وہ نیسٹنگ میٹریل ہوتا ہے وہ رکھے اور پھر وہ نیسٹنگ خود نیسٹنگ رکھے اس میں پھر نیسٹنگ کی میٹریل میں آپ سب کچھ ہر چیز یوز کر سکتے آپ دیکھ سکتے دھاگہ بھی وہ یوز کر سکتے وہ جو ناریل کی جو وہ تارے تارے ہوتے وہ بھی آپ یوز کر سکتے آپ تصویر کی مدد سے دیکھ سکتے پھر انشاءاللہ تقریباً سات دن کے بعد ہو ایک ہنڈا لے کرے گی اور یہ تقریباً چار سے پانچ ہنڈے تک لے کر سکتے اور اس کی حد لیمٹ ہوتی ہے تقریباً پندرہ روز میں پھر پندرہ پندرہ روز پندرہ روز کے بعد انشاءاللہ اس کے پہلے چوزہ نکلائے گئے انڈے سے تو یہ سب سے آسان طریقہ ایک نریسی بریڈ لینے کا تو آپ سب دوستوں سے سب دوستوں سے درخواست ہی تاکہ میری چینل کو سبسکراب